اسی لیے میں نے ارض کیا تھا کہ یہ جو واقعہ آیا ہے سیدنا حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے محرم الحرام کو بھی بداعات کے لیے گڑھ بنا لیا ہے اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر جوٹھی روایات لکھی ہیں جیسے مسند فرداؤس دیلمی کا حوالہ دیتے ہیں یا اور کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جو ہے اور خاص طور پر دس تاریخ جو ہے دس تاریخ کو جو سرمہ پہنے گا اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی دس تاریخ کو جو غسل کرے گا ساری بیماریوں سے نجات مل جائے گی دس تاریخ کو آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا دس تاریخ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی دس تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ کنارے لگی دس تاریخ کو اللہ دبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو آزمانوں پہ اٹھایا دس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آزمانوں سے اتریں گے اور دس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی اور دس تاریخ کا جو روضہ رکھے گا اس کو ایک ہزار حج کا سوا ملے گا یہ سب جوٹھی روایات ہیں ان کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے ایک لفظ بھی صحیح نہیں یعنی یہ نہیں کہ ضعیف روایات ہیں یہ موضوعات ہیں گھری ہوئی روایات اسی لیے میں نے عرض کیا تھا